بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اگر اوورال ان کی رینکنگ دیکھے تو یہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے اس سے پہلے آپ کو پتا جائیں کہ جنہیں سٹوڈنٹس کے علامہ اکبال میڈیکل کالیج میں ایڈمیشن ہو چکا ہے تو ان کو یہ کچھ چیزیں ریکوائیڈمنٹ ہوتی ہے جیسے کہ کال لیٹر جو لاسٹ ریہ کا ہوتا ٹھیک ہے اسی طرح ایفیڈیویٹ اور شوٹی بونڈ اور میڈیکل سٹوڈکیٹ یہ تمام چیزیں جو ہماری ویبسیٹ پارکلونیسپورٹ.کوم کے اب پر اویلیبل ہے اور اس سال کی جب علامہ اکبال میڈیکل کالیج جب شیئر کرے گا جو کہ کال لیٹر ہوگا وہ بھی ہم لوگ آپ لوگ سے لازمی شیئر کرے گے ٹھیک ہے لازٹ ریہ کا کال لیٹر یہاں پر پروائیڈڈ ہے ہم لوگ علامہ اکبال میڈیکل کالیج جو لاہور میں ہے اس کے حوالے سے بتاتے چلے تو ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ 1975 میں بنا تھا ٹھیک ہے اس کی فیکلٹی میمبرز جو ہے 144 ہے اور سٹوڈنٹس ابھی جو ہے اس میں 10,000 ابھی currently enrolled ہے اور اسی طرح 9,000 جو ہے علم بنائے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے کہ اگر ان کی curricular activities کے علاوہ بتاتے چلے تو ان کے کافی اچھی social activities بھی ہے وہ سٹوڈنٹ جو ہے literally society debating dramatic art council اور یہ تمام جو ان کی societies ہے وہ ہوتی ہے جو سٹوڈنٹ جو ہے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کو بھی جاری رکھ سکتا ہے اور ان میں بھی کافی اچھا وہ مطلب کہ enjoy بھی کرتے ہیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ اب اس کے اگر allied hospitals کی بات کی جائے جس میں جو ہے آپ لوگوں کی training بھی ہوتی ہے آپ لوگ جو ہے clinics میں بھی جاتے ہیں clinical آپ کی جو بھی ہوتی ہے وہ آپ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ دیکھ سکتے کہ دو ان کے بڑے allied hospitals ہے جنا hospital lahore یہ جو ہے mbps اور medias کے لیے ہوتا ہے students کے لیے اسی طرح علامہ اقبال college of physiotherapy یہ جو ڈی پی ٹی والے students ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے الگ سے medical hospital ہے اگر ان کی بات کی جائے publication کے لحاظ ہے تو یہ publication اور research purposes کے لیے best ہے اور اس کی اپنا بھی journal ہے jamic کے نام سے ہوتا ہے اور یہ ان کے اچھی بات یہ ہے کہ ان کی publication اور research oriented college ہے تو آپ لوگ اگر research فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کے لیے best suited ہوتا ہے اب اگر بات چلے گئے ان کے امی بیس سیٹس ہر سال تقدیباً 350 امی بیس کی سیٹس ہوتی ہیں open merit کے 315 سیٹس ہیں اور اگر disable overseas اور ازاد کشمیر اور گلکل کی students کی دیکھیں تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب اگر ہم لوگ ان کے fee structure کے حوالے سے بتا چلے تو fee structure ان کا 35000 روپے جو ہے وہ ایک سال کا لیتے ہیں اور اگر آپ لوگ hostel بھی avail کرتے ہیں تو اس کے الگ سے آپ کو جو ہے پورے سال کے 45000 روپی جمع کرانے ہوتے ہیں تو یہ آپ لوگ اگر day scholar ہے تو 35000 روپی جمع کرانے ہوگا آپ لوگ اگر hostel بھی لے رہے ہیں تو تقریباً آپ لوگوں کو جو ہے 90000 80000 اتنا تک آپ لوگوں کو اس کا expenses پڑتے ہیں اس کے علاوہ کہ بتا چلے کہ اس میں courses کون کون سے offer ہوتے ہیں صرف mbps offer نہیں ہوتا اس کے علاوہ ڈی پی ٹی مل ٹی جو کہ allied health sciences کا بڑا اچھا course ہے ٹھیک ہے medical lab technology اس میں آپ لوگ جا سکتے ہیں بیس nursing کے courses offer ہوتے ہیں ایسی طرح آپ لوگ post graduation کے بعد جو ہے پی جی شپ کرنا چاہ رہے ہیں fcps md ms تو وہ بھی آپ لوگوں کو یہ offer کرتے ہیں ٹھیک ہے اب بات کے بھی کہیں ان کی closing rate جو ایک سب سے important ہوتا ہے اگر دو ہزار بیس کی بات کی جائے تو دو ہزار بیس کے اندر جو ہے وہ 93.75 تھا دو ہزار اکیس میں یہ گرہ 92.36 پہ آ چکا تھا اس زفعہ جو ہے وہ پہلی merit list کے مطابق 92.63 ہے لیکن definitely اس کو further جو ہے وہ decrease ہونے اور definitely 92.3 یا 92.4 تک جو ہے وہ expected ہے کہ یہ اتنا closing merit list کا آ جائے گا علامہ اقبال medical college کا فردہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں کے لیے helpful بھی رہی ہوگی اور فردہ جو بھی اور بھی اگر آپ لوگ medical colleges کا حوالے سے ویڈیوز چاہ رہے تو آپ لوگ ہمیں نیچے کمنٹ بھی بتا سکتے ہیں thanks so much اللہ حافظ